وینیش فوگاٹ کے لیے معلوم کیا کیا کہا گیا آج اس لڑکی نے سینہ چوڑا کر دیا کہ اب یہ کھیل بھول چکی ہے اب ان لوگ کو صرف راجنیت کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اب آپ مجھے پڑھا رہے ہیں اور میں پڑھلوں وہ چیز میں مان لیا میں آلوگ جی میں مان نہ ہوں پی ڈی اے کا وہ سماجبادی پارٹی جیتے گی لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ترک دے رہے ہیں تو جنتا یہ ترک نہیں پوچھے گی پریم جی بلکل پوچھے گی ایک بات ہے کہ جو کوئی بھی دور میں کھڑا ہے یا دور سے معاملے کو دیکھ رہا ہے تو اور پیڑیت کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ کوئی بھی ڈی اے نی ٹیسٹ کی وکالت کا سمرتن نہیں کرے گا بلکل سیدھے کیونکہ جو ساموہک بلاتکار ہوتے ہیں وہ ڈی اے نی سے تھوڑے پروب ہوتا ہے ڈی اے نی سے تو وہ پروب ہوگا بچہ کس کا ہے تو اس کا سمرتن نہیں کرے گا لیکن سماجبادی پارٹی کا جو سمرتن ہے وہ اس روپ میں آیا ہے کہ بی جے پی ہمیشہ چناؤ کے سمیں میں ہمارے کارکرتاؤں کو اور خاص کے اندو مسلم اگر ہے مسلمان ہے تو چوز کر کے ٹارگیٹ کرتی ہیں تو سماجبادی پارٹی کی اپنی سمجھ ہے کہ ہمارے کارکرتاؤں انوسنٹ رہتے ہیں تب بھی یہ فساتی ہے تب وہ اس میں ایک امبارگو لگا دیتی ہے کہ اگر وہ دوسی پایا جائے تب تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ماملہ ہے پوری جاچ کا بشہ ہے یعنی وہ کھڑے ہیں اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ یہ اس میں مجھے بلکل لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے اپنے کارکرتاؤں کے یہ ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ ان دس سیٹوں پر جو چناؤں ہے پشم سے لے کے پورا تک تو کیا اس پہ اثر ڈالنے جا رہا ہے یہ نیرےٹیو ایک کھڑا ہو جائے گا جس کی آلوک جی بات کر رہے ہیں یہاں اس میں سنیل شکلہ جی نے ایک important بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ نیرےٹیو opposition میں رہ کر کے کوئی کھڑا کرتا ہے اس قسم کا تو ہوتا ہے کھڑا لیکن ستہ پکش میں رہتے ہیں تو ستہ پکش کو اپنا performance اور delivery سے سمبندیت نیرےٹیو کھڑا کرنا اس کے کارگر ہوتا ہے یہ کوئی نیا نیرےٹیو ہندو مسلم کا تو ہے نہیں جو سماجبادی پارٹی پر تھوپا جا رہا ہے اس کیس میں اور نہ تو ایسا ہے کہ یہ گھٹنا ساموہک بلاتکار کی ہو نہیں رہی اتر پردیش میں لگاتار ہو رہی ہے کاؤنٹر میں بہت سارے ادارن بھی دیے جاتے ہیں تو وہ بحث چلے گی لیکن اس کا کیا فائدہ اسی روپ میں ہوگا بی جے پی کو تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی سانگٹھنی کم دلی کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بی جے پی نے اپنے پانچ بڑے دگجوں کو کمال لے لی ہے خود دونوں ڈیپٹی سی ایم سی ایم اور پارٹی دیکش پردیش کے اور سنگٹھن منتری مطلب سب کو دو دو سیٹے دے دی گئی آپ سوچئے یوگی جی نے آیودیا کی ملکیپور اور مجھوہ لے لی یہ کٹھیری اور ڈیپٹی سی ایم کیشو موریا کیونکہ پوروانچل میں پھولپور اور مجھوہ کے پاس تھا وہ لے لی دے دی گئی سنگٹھن منتری درمپال سنگھ کو گازی آباد اور کھیڑ دیا گیا بھوپین چودری کے پاس میرہ پور اور دوسری سیٹ ہے اپنی کرہل والی کرہل تو برجیش پاٹک کے پاس ہے ہر کسی کو اس کے ایریا کے حساب سے دی گئی ہیں سیٹے دو دو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ بی جی پی نے کچھ زیادہ اپنا سٹیک پہ لگا دیا ہے اگر جیسے کنرکی پہ نمبر آپ کو کبھی نہیں جیتا تے سی سامو کبھی نہیں جیت پائی ہے جیسا سنیل جی نے بتایا کرہل آپ نہیں جیت پائیں گے یہ تو مطلب ان کے ریزلٹ آنے کے بعد یہ نیتا پھر تو دھگے کارتوس ثابت ہو جائیں گی نا دیکھئے اس کو کس روپ میں دیکھا جائے کہ مکہ منتری کے لیے صرف دو سیٹ تھوڑے اس کی اپنی ہوگی یہی تو ٹاپ نکل کے آیا ہے میں سمجھ رہا ہوں تو مکہ منتری کے لیے صرف ایودھیا ہی کسی تھوڑے مہتپون ہے یا گورکپور سے ان کو تھوڑے جوڑ دیا جائے گا حالکہ اس میں نہیں شامل ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بنایا گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں مکہ منتری پر ایک پریشر بھی دیکھتا ہے تو باقی نیتاؤں پر باقی لوگوں کو ایک طرح سے بوسٹ دیا گیا ہے دیکھو مکہ منتری کو بھی دو سیٹے ہیں تم کو بھی دو سیٹے ہیں تم کو بھی دو سیٹے ہیں اور سنگٹن مل کر کے لڑنا ایسا میسے جائے لیکن یہ تو خرا سیدھے سیدھے میسے جا رہا ہے کہ مکہ منتری پر دبا ہوئے آپ کو ایکویٹ کر دیا گیا باقی سبھی نیتاؤں کے ساتھ میں پہلا پوائنٹ دوسرا ہے کہ اگر سچمچ میں بی جے پی اس طریقے سے یونیفائی ڈنگ سے لڑے تو ہاری ہوئی بانجی بھی پلٹ سکتی ہے اس میں ہم مجھے کوئی سنکوچ نہیں ہے لیکن کیا واقعی بی جے پی ایک جوٹ ہو کر کے اس طرح سے لڑ پائے گی کیا ان کے بیچ کے جو متبید ہے ختم ہو گئے اگر اپنے علاقے کی دو سیٹ اگر وہ گفٹ کر دے سب نیتا تو بی جے پی تو کھڑی ہو جائے گی زندہ ہو جائے گی پھر سے جو یہ نیریٹیو تھا بی جے پی یو پی یو پی بی جے پی کے ہاتھ سے نکل گیا اس وہ پلٹ جائے گا لیکن مجھے لگتا ہے یہ آسان نہیں ہے اسی بات میں دیکھ رہا ہے کہ جو دباؤ یوگی عادیتنات پر دونوں مکہ 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 مانتری بنا رہے تھے بیٹکوں میں شامل نہیں ہو رہے تھے اور اسا کشی چل رہی تھی وہ دباؤ اس میں بھی دیکھ رہا ہے ذمہ داریوں کے بٹ میں سندین جی میرہ پور سیٹ کے علاوہ خیر سیٹ بھی مانگ رہی ہے آر ایل ڈی کیا لگ رہا ہے کہ بی جے پی اپنی سیٹ دے گی پہلا تو یہ اور آپ ان دس سیٹوں پر چناؤ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا بی جے پی جس تیاری میں جھٹ گئی ہے اسے وہ پانچ ان کے حصے میں سماجواتی پارٹی یا انڈیا کہہ لیجیے یا پانچ انڈیا کی ہیں انڈیا کا بھی بڑا رول ہے مجوہ و میرہ پور انڈیا گھٹ بندن کی ہے سیٹے دیکھیں پسکر جی راز نیتی میں کعوت ہے کہ ہاتھی کے دان دکھانے کے اور کھانے کے اور جس طریقے سے ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے ایک تو آپ کو اس کو دیان سے دیکھنا پڑے گا میں بتاؤں گا یہ کہ کر کے آپ کو دوسرے آپ کو یہ چیز بھی دیان میں رکھنے پڑے گی کہ اگر لوگ سبا کا چناؤ ہم ہار جاتے ہیں تو سیدھا سیدھا انگلی اٹھتی ہے پردان منتری کے اوپر کہ وہی کہیں نہ کہیں تیندر کی جو نیترتو ہے اس سے ناراض کی ہے پردیش کے اندر ایسے میں اگر ہم دس سے جو اپ چناؤ ہے ویدان سبا سیٹوں پر اگر وہ جیت چاہتے ہیں تو اس کے اگر لوگ پر مہور لگانے کا کام کریں گے کہ وہیں موڈی سے ناراض کی تھی یوگی سے ناراض کی نہیں تھی اس چیز کو آپ سمجھ یہ راجنیتی میں دوسری چیز یہ ہے کہ جو پانچ لوگ ہیں ان میں یوگی جی ہیں کہ ایسو پر ساتھ موڈی ہیں ان میں پریجی سپاٹک ہیں ان میں بھوپندر چودری ہیں اور دھرمپال جی ہے جو سنگٹن نیتا نہیں ہے وہ سنگٹن کے بھی اکتی ہیں ان کے پیچھے پبلک نہیں ہے اسی طریقے سے جو بھوپندر چودری ہے بھوپندر چودری پبلک کے نیتا نہیں ہے جو گیسو پرساد موڈی ہیں ٹیپٹی سی ایم ہے لیکن پبلک کے نیتا نہیں ہے اپنا بھی ویدان سبا چناؤ ہارے ہوئے ہیں اسی طریقے سے یوگی جی ہے یوگی جی آج مکھے منتری ہیں جرور ہیں دلی کی کرپا سے اس وقت نے ماہول ایسا بنا کے ان کو بنا دیا گیا جو دونوں ٹیپٹی سی ایم دلی کی کرپا سے ہیں جو پردیس ادیق سے آپ کو پتا ہے کہاں سے بنتے دلی کی کرپا سے بنتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا جو پانچ لوگوں کی ٹیم ہے کیا وہ اس چیز کو ثابت کرنے میں ان میں کتنے لوگ ہیں کہ بھئی ہاں دس کی دس سیٹے جیت گئی اور اس کا سرے یوگی جی کو جا رہا ہے تو آج کی تاریخ میں دو چیزیں ہو گئی ہیں ٹیم اس طریقے سے گٹن کیا گیا ہے کہ بی جی پی پوری طاقت سے چناؤں لڑے گی لیکن مجھے یہ لگتا ہے بی جی پی اپنی طاقت کچھ اس طریقے سے لگائے گی کس سے یوگی جی کے پر خطرے جا سکے اور آپ تیم آن کے چلیے ان چناؤں کے بعد اور اگر بی جی پی اپنی طاقت سے بھی لڑتی ہے پسکر جی میں آپ کو بتا دوں آج کی تاریخ میں اس ٹیٹی بی جی پی کے انکون نہیں ہے سفا کا جو ووٹ بینک ہے وہ مجبوط ہوا ہے اور کچھ گٹ بندن میں جو انڈیا گٹ بندن کے ہوتے ہوئے پھر بی جی پی کے ساتھ مل گئے چاہے اس میں جیند چودری ہو آج میں جیند چودری کی باتیں بتاتا ہوں جتنی سیٹوں پر وہ چناؤں جنتے ہو رہے ہیں نو ویدان سبھا ہے ان کے پاس اگر آج کی تاریخ میں وہ بی جی پی کی طرف سے نو ویدان سبھا پر چناؤں لڑتے ہیں تو نو کی نو آر جائیں گے اور اسی طریقے سے وہ میرہ پر کی سیٹ مانگ جرور سکتے ہیں سبتن چوہان وہاں سے تھے لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ایک وہ بڑا ووٹ بینک جو ان کے ساتھ تھا جو چیتانے میں ان کی مدد کر رہا تھا وہ آج ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ویدان سبھا چناؤں میں سماجبادی پارٹی کے ساتھ مل کر کے چناؤں لڑا تھا اور سماجبادی پارٹی وہ پارٹی ہے جب کانگریس اس کے ساتھ مل کر کے جب لوگ سبھا کا چناؤں لڑ رہی تھی تو آپ دیکھیں کتنا اچھا پرترسن کرتی ہے کیونکہ ایک لوگ سبھا سیٹ تھی کانگریس کے پاس اور کانگریس اتنا اچھا کرتی ہے تو وہ جیتے بھی ہمیں تیان میں رکھنی پڑے گی بی جے پی کے لیے رہا بہت مشکل ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے اگر جیت جاتے ہیں تو بھی یوگی جی کو یہ کہنا پڑے گا دیکھیں موڈی جی کا جادو موڈی جی کو جائے گا لیکن اگر چناؤں جاتے ہیں تو جو چاروں لوگ ہیں ان کی ٹیم کے وہ چاروں لوگ ایک بات کہیں گے بیچ میں نکل کر کے بھی وہ چیز آئیتی آپ کو یاد ہوگا کہ سنگٹن سرکار سے بڑا ہوتا ہے اور سنگٹن کے لوگ ناراج ہیں کہیں نہ کئی سرکار کو یہ میسیج دیا گیا کوئی ادھیکاری سنگٹن کے لوگوں کی بات نہیں سنتا ہے سنگٹن کے لوگوں کے کام نہیں ہوتے ہیں سنگٹن کے لوگ پبلک کے کام نہیں کڑا پاتے ہیں اس لیے سارا جو دوس ہے وہ نیدرتو کا لکھ لے گا اور اس کا بم یوگی کے سر پر پھوک سکتا ہے میں آلوگ جی سے سوال کا مطلب آپ کی بات کو آگے بڑھا کے آلوگ جی بڑا مطلب بہی کہیں گے بڑا شارپ assessment کر دیا سبھی سیٹوں پر اور اگر گھوسی میں اپچناؤ ہارے نا تب یہ لہر ایسی تھی کہ سمیدان بچانا ہے اس لیے نا پی ڈی اے بنانے کے بابجود انہوں نے وہاں پر سدھاکر سنگھ کو ٹکٹ دیا تھا بی جے پی کے لیے challenges ہیں یہ ایک حقیقت ہے ملکی پور کا یا کانڈ کو آپ میٹر کہیں کہ کر جائے گا لیکن جب ووٹ پڑے گا نا تو بہت ساری چیزوں کو آپ کو جواب دینے مجھے لگتا ہے اوفیشل ہی تو نہیں ہے چناؤ ہوں اب جو پولیس بھرتی والی ہے اس کے بعد ہی ہوں گے اس سے پہلے چناؤ ہونے کوئی اور یہ دو دھاری ہے اگر گلتی سے اب کی پیپر لیگ کا جھوٹ بھی نکل گیا تو آپ یہ مانی ہے یوپی کی دس اپ چناؤ کس ہیٹوں میں ریزلٹ کیا ہوگا میں کچھ کہہ نہیں سکتا انمیوٹ کیجئے انمیوٹ کیجئے اپنے کو انمیوٹ کیجئے یہ اگر پیپر لیگ نہیں وہاں پر ہو گیا تو تو کہہ لیں گے کہ ساتھ سالوں میں نہیں اس پہ جیت کا تمدہ نہیں ملنے جا رہا مگر یہ نہیں ہے آپ کی تو جا چمکنے لگے گی میں اس پشت بول لہا ہوں اگر پیپر لیگ ہو گیا تو پیپر لیگ ہو جائے گی اور پیپر پروپر ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا امانداری کی ہماری آپ کی کئی چرچہ ہوئی آف دا ریکارڈ چھوڑ دیجئے آن دا ریکارڈ ہے ایسا کی نہیں کہ پیپر لیگ اگر آ گیا کوئی ایک چھوٹی زیگھٹنا لیکن پیپر لیگ اگر پروپر نہیں آپ امانداری سے بتائیے ساتھ سالوں میں سفل اگزامنیشن کروا ہے اس سرکان نے مجھے پچھلا بات بتائیے گا کہ انہوں نے ستر نہیں کروا ہے انہوں نے ساتھ اگزام ایسے کروا ہے جو بینا کسی انہیرگردی کے ہوئے بلکل نہیں پھر پھر میری بات میں وہاں کہہ رہا تھا آپ اپنی بات پوری کریں ستہ پکش کے ستہ پکش یہ اچھا ہی بتائیں گے تو آپ سے سوال جات سوال کس سے زیادہ ہوں گے سماجوادی پارٹی سے بی جے پی بھلے کر لے لیکن ڈنتا نہیں پوچھتی سماجوادی پارٹی سے وہ اس کا پرانا گراف گناتی ہے کسی اس سے پوچھتی��ا کا کسی ہوگا ملکل ڈنت میں وضوڑی اچھا کرو مول سے زیادہ اچھا کرتے ہیں بلکل Rails چوہدہ سال کا بنواز کٹھا تھا نا چودہ سال کا بنواز کٹھا تھا دیکھیں جوہالہ لیرو تک سے تلنا ہوتی ہے اندرا گاندھی سے تلنا ہوتی ہے اچھا ہے برا اب 71 میں ہو رہا ہے اندرا گاندھی سے کہ انہوں نے پاکستان کے دو ٹکڑے کر دیئے تلنا ہو رہا ہے نا اچھا نہیں ہو سکتا ہے کہ پچھلی چیتیں اسے کبھی تلناتمک ہونا نہیں ہونا چاہیے جب تلناتمک رہے گا تب ہی ریزلٹ اچھا آئے گا